ہیلو فرینڈ میں ہوں ریتا سرما میرے کیچن میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے آج میں آپ کے لئے آلو بین کی سبجی کی ریسپی لے کر آئی ہوں میں نے آلو اور بین کو کھولے پانی سے دھو کر اچھی طرح سے دھونے کے بعد کٹ لیا ہے لحسن پیاج اور سوکھی مرچوں کو بھی میں نے کٹ کر رکھ لیا ہے کڑھائی میں میں نے تیل گرم کر لیا ہے جب تیل اچھی طرح سے گرم ہو گیا تب اس میں میں نے سابو جیرہ اور لال مرچی کے ٹکڑے ڈال کر تھوڑے بھون لیے ہیں انہیں تھوڑی دیر تک چلاتے جائیں اس کے بعد اس میں کٹے ہوئے لحسن کے ٹکڑوں کو ڈال دیں اور لحسن کو بھی لائٹ پینک ہونے تک بھونے اس طرح سے تھوڑی دیر بھوننے کے بعد اس میں کٹے ہوئے پیاج کو ملا دیں اور پیاج کو لگاتا چلاتے ہوئے دھیمی آنچ پر بھونے مسالے کو ہمیشہ دھیمی آنچ پر ہی بھونے تب ہی مسالہ اچھی طرح سے پکتا ہے اور جلتا بھی نہیں اور اچھی طرح سے بھونے ہوئے مسالے میں سبجی بنانے سے سبجی کا سوات بہت ہی اچھا بنتا ہے اس طرح سے مسالہ لگ بھون کر تیار ہو چکا ہے اب اس میں ایک اکر کے سب ہی مسالے ڈالیں سب سے پہلے میں نے اس میں دھنیا پاودر ہلڈی پاودر مرچی پاودر میتھی دانا نمک سب ہی مسالے اس میں میں ایک اکر کے ڈال دوں گی اور انہیں بھی مسالے میں تب تک چلاتے جائیں جب تک مسالہ بھون نہ جائیں اس طرح سے مسالے میں ملا لیں اب اس میں میں کٹی ہوئی آلو بین کی سبجی کو ڈال دوں گی مسالہ بھون کر تیار ہو چکا ہے اب اس میں آلو بین کو ملائیں اور مسالے میں اچھی طرح سے مکس کر لیں آلو بین کی سبجی کھانے میں بہت ہی سوادشت بنتی ہے تھوڑی دیر اسے کھلے میں ہی پکا لیں اس کے بعد گیس کی آنچ کو کم ہی رکھیں اور بیچ بیچ میں اسے چلاتے جائیں اور بیچ بیچ میں اسے ڈھککن سے ڈھک کر ہٹا کر دیکھتے جائیں جب آلو اچھی طرح سے پک جائیں اس کے بعد ہی اسے کھولے میں دوبارہ سے پکائیں اب میں نے سبجی کو تھوڑی دیر ڈھک لیا ہے اسے چار سے پانچ منہ تک ڈھک کر رکھیں اس کے بعد اس کے ڈھککن کو ہٹا کر چیک کر لیں چار پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب اس کے ڈھککن کو ہٹائیں ابھی آلو تھوڑے کچھے ہیں اس لیے اسے پھر سے ڈھک کر رکھیں اور دو تین منٹ تک اور پکائیں آلو کچھے ہیں اب اسے میں نے پھر سے ڈھک لیا ہے دو تین منٹ بعد اس کے ڈھککن کو میں پھر ہٹا کر اسے چیک کروں گی اب سبجی پک کر تیار ہو چکی ہے اب اسے تھوڑی دیر کھولے میں اور پکا لیں آلو بین کی سبجی بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور اسے پرانٹھے تتہ چپاتی کے ساتھ کھائیں دیکھئے آلو پک کر تیار ہو چکے ہیں تو آپ بھی بلکل اسی طرح سے آلو بین کی سبجی کو بنائیں اور کھا کر اپنا انبہب میرے ساتھ جرور شیئر کریں میں جلد ہی آپ کو ایک نئی ریسپی لے کر آؤں گی آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں جلد ہی ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ